مریم نواز کے اپنے انتخابی حلقے میں توفانی دورے پر جوش خطابات کارکنوں اور عوام کو شیر پر ٹھپا لگانے پر زور کہا جتری ہی تیزی سے شیر پر ٹھپے لگے اتری ہی تیزی سے مہنگائی ختم ہوگی گر جمتہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لگنون کے جانے کے بعد لاہور لاوارس ہو گیا پچھلے پانچ سال کے طوران لاہور میں کوئی کام نہیں کیا گیا نشتر کالونی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف بناتا ہے باقی اُڑ جارتے ہیں یہی فرق ہے آٹھ فروری کو شیر پر ٹھپا لگاؤ پاکستان کو نواز دو آٹھ فروری کو شیر دھاڑے گا بلاول بھٹو سرداری نے لارکانہ میں انتخابی منشور کا اعلان کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہر سال تنخواہ میں اضافہ کریں گے سکول جانے والے ہر بچے کو مفتہ علیم دی جائے گی غربت میں ٹاؤ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید بہتر کریں گے کسانوں کو ہاری کارڈ کے ذریعے بہتر مواقع فرہم کریں گے کسانوں کو فستوں کی انشورنس فرہم کریں گے مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے پینشن کی ادائیگی ممکن بنائیں گے یوتھ کارڈ متعارف کرائیں گے اس سے پہلے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ان آڈیروں میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نفرت اور ذاتی دشمنی کی سیاست کے باعث ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے پیپلز پارٹی جمہوریت اور اٹھاروی ترمیم پر یقین لگتی ہے عوام آٹھ فیوری کو نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کریں گے خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری وقتی شہید والدہ بینجزے بھٹو کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو مفت دیر کا علاج شروع کروایا لڑکان میں نے تو ایس آئیو ٹی کا مفت دیاریسز کا نظام شروع کروایا لڑکان تو بی بی کہتی کہ میرا کمبر شیدات کوٹ کو اب بھول چکے ہو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ عدلیہ پر ان کا اعتماد اب ختم ہو چکا الیکشن متنازع ہو چکے دنیا کیسے ان انتخابات کو تسلیم کرے گی پی ٹی آئی کا پلان سی تیار ہے بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا ملک کو شفاف الیکشن کی ضرورت ہے سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا جس طرح کی الیکشن ہو رہے ہیں اس سے استحکام نہیں آئے گا کہہ کہہ کر تھک گئے کہ نو مائی کی آزادانہ انکواری کی جائے ہم نے فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولا اڑیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کا یا ان کی بیوی کا کسی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں الیکشن کمیشن میمبران کو نہ کوئی دھمکی دی نہ ان کو جانتے ہیں جنرل باجوا نے کمر میں چاکو مارا ہے رانوما نون لیگ شہباز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے قوم کے ساتھ بددیانتی نہ کی ہوتی تو آج جیل میں نہ ہوتے نو مائی کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو بانی پی ٹی آئی آج انتخابی مہم میں ہوتے ایک انٹیویو میں شہباز شریف نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ انتخابات میں بلہ ہوتا لیکن دنیا نے دیکھا کہ عدالت نے اس معاملے میں جو ثبوت ان سے مانگا نہیں پیش کیا جا سکا شہباز شریف نے کہا کہ انتخابات میں جو بھی جیتے دعا ہے کہ اسے سادہ اکثریت ملے تاکہ وہ فیصلے کر سکے سادہ اکثریت پاکستان کی ضرورت ہے سروے بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ سب سے آگے ہے وزارت داخلہ نے ججز کے خلاف مہم کی روک تھام کے لیے جی آئی ٹی بنا دی جی آئی ٹی ملزمان کی شنک ترکے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے صرف آرشات دے گی جی آئی ٹی پندرہ دن نے تدائی ریپورٹ وزارت داخلہ کو دے گی نوٹفیکشن کے مطابق ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جی آئی ٹی کے کنوینر ہوں گے علاقین میں آئی پی آئی سائی کے نمائندے ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس اور پی ٹی اے کا نمائندہ شامل ہوگا چیف جسس قاضی فائز عیسہ اور پی ٹی آئی وکی لطیف خوصہ ایک بار پھر آمنے سامنے لطیف خوصہ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں نا اہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی استدہ چیف جسس نے کہا لطیف خوصہ صاحب آپ باہر جا کر انظامات لگاتے ہیں ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں جلد سمات کی درخواست دائر کر دیں قانون کی مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے چیف جسس پاکستان اور لطیف خوصہ کا مقارمہ ملازمت سے متعلق ایک کیس کے دوران ہوا آرمی چیف جنرل سید آسمونیر نے کہا ہے کہ خود انحساری اور جدید ٹکنالوجی پاکستان کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے خود انحساری اور جدید ٹکنالوجی کے لیے کام جاری رکھیں گے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واقعے دورے میں پی او ایف آفیسرز اور ستاف سے خطاب کرتے ہوئے کہا قومی ترقی کا راستہ پی او ایف جیسی مقامی سنتوں سے متعین ہوتا ہے آرمی چیف نے پاکستان کی اہم دفاعی سنت برانے ملکی سلامتی اور معیشت میں پی او ایف کے کردار کو سرہا آرمی چیف کو مسلح فاج کی دفاعی ضروریات پوری کرنے میں پی او ایف کے تعاون اور پی او ایف کی برامدی صلاحیت پر بریفنگ دی گئی عدد میں نکاح کے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئیت اڈیالہ جیل میں ہونے والی سمات میں فرد جرم کے وقت بانی پی ٹی آئی کمرے عدالت میں موجود تھے بشرا بی بی کی غیر موجودگی پر عدالت برہم حاضری سے اس درسلہ کی درخواست خارج کر دی کہا بشرا بی بی کو آج تعلق کیا تھا وہ کس کی اجازت سے کمرے عدالت سے چلی گئیں جیل انتظامیہ سے کہا پتہ کریں بشرا بی بی جیل میں کب داخل ہوئیں اور کب باہر گئیں جیل انتظامیہ نے بتایا کہ بشرا بی بی ساڑھے گیارہ بجے جیل میں داخل ہوئیں اور ایک بچ کر پینتالیس منٹ پر چلی گئیں اپنے بھائی بلاول کو وزیراعظم بنوانے کے لیے آصفہ بھٹو زرداری انتخابی مہم پر نکل پڑی کراچی میں مختلف علاقوں کے دورے دھواندھار خطابات وزیراعظم بلاول کے نعرے بھی لگوا ہے ابراہی مہدری میں کارکن اسے خطاب میں کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تین سو یونٹ بجلی مفت ملے اور تنخواہ دگنی ہو تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں بلاول کو کامیاب کروائیں میمن گوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا اگر آپ چاہتے ہیں بچوں کو اچھی تعلیم ملے توتیر پر مہر لگائیں ملین میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو غریب کی تکلیف کو سمجھتی ہے عوامی مسلم لیگ کے سہبرہ شیخ رشید ایک بار پھر گرفتار نو مائی کے مقدمے میں زمانت خارج ہونے پر احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا شیخ رشید کے خلاف میٹرو بس سیشن سکس تھروڑ پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج ہے بلے سے محروم پی ٹی آئی کا امیدوار کسی بھی نشان پر الیکشن جیت کے دوبارہ پی ٹی آئی میں جا سکے گا آئین انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لئے خاموش ہے بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی بدعصور ایک جماعت کی صورت میں الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہے آئین کے تحت ہر آزاد امیدوار کو اجازت ہے کہ وہ کامیابی کے سرکاری نوٹس کے تین دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرے سینئر کانوندان ایرون منصور نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی سابق سیکیٹی الیکشن کمیشن کور دلشاد کا اب تک پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے ریجسٹر جماعتوں کے فیرس میں موجودگی پر حیرانگی کا اجھار کہا انتخابی نشان سے محروم جماعت کی ریجسٹرشن منصور ہو جاتی ہے بلے کا نشان چھین لیا آپ تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر کو توہین ایلیکشن کمیشن کے سزا ہو جائے گی نوٹس ہی نہیں ملا صبح ٹی وی سے معلوم ہوا کہ سمات ہے کیس منتوی کر دیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین ایلیکشن کمیشن کیس کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل اور ایلیکشن کمیشن ارکان میں تلق کلامی ایلیکشن کمیشن کے رکن نے کہا کہ ہم نے نشان چھینہ نہیں آپ کو دیا نہیں تھا جیل میں جو ہوا اس پر خاموش رہے جیسے بانی پی ٹی آئی نے جیل میں کیا ایسا پہلے نہیں دیکھا بہت کچھ کر سکتے تھے یہ کیس دوہزار اکیس سے پڑے ہیں پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ ہمارے اندر لاوہ پکا ہوا ہے ہم اس کا اظہار نہ کریں میمبر ایلیکشن کمیشن نے کہا کہ تنقید ہونی چاہیے گالی نہیں مزید سمات چوبیس جنوری تک ملتوی چند دن پہلے اڈیالا جیل میں ایک سمات کے دوران بانی پی ٹی آئی ایلیکشن کمیشن ارکین کو دھنکی بھی دے چکے ہیں کہ وہ انہیں شکلوں سے پہچانتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد ان کے خلاف آرٹیکل سکس کی کارروائی کریں گے یہ بھی کہا تھا کہ جن کے لیے آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بچا سکیں گے سابق چیمین نائب جاوید اقبال کے خلاف سابق چیمین نائب جاوید اقبال اور نائب تفتیشی افسر عمران ڈوگر پیش نہیں ہوئے سابق چیمین نائب جاوید اقبال کی طیبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست وفاقی موتصر میں بتایا کہ استثناء کی درخواست کے میں مطابق جاوید اقبال کو دس روز آرام کا مشورہ دیا گیا ہے تیب اگل نے کہا کہ آئندہ تاریخ تب رکھیں جب جاوید اقبال سے احتیاب ہو جائیں گے ان کے کیس کے مرکزی ملزم جاوید اقبال اور عمران ڈوگر کو ضرور طلب کیا جائے وکیل سفائی نے کہا کہ تیب اگل کی جانب سے ایک جیسا کیس فائل کرنے پر ان کا اعتراض لکھ لیا جائے تیب اگل نے کہا راسہ کرنے اور حد تک عزت کی کیس میں فرق ہوتا ہے وفاقی ادارہ موتصر برائن صداد حرسانی کی چیئر پسن فوزہ وکار نے جاوید اقبال عمران ڈوگر سمیت بارہ ملزمان کو آئندہ سمات پر ذاتی حصت میں بلالیا الزامات کا جواب جمع کروانے کی ہدایت مزید سمات تیس جنوری تک ملتوی کرتی وکلہ تنظیموں نے چیپ شرسز قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا پاکستان بار کانسل کے اگزیکٹیف کمیٹی کے چیئرمن حسن رضا پاشا نے کہا پی ٹی اے اور ایف آئی اے ایسے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کریں عدالتیں بھی توہین عدالت کی کاروائی کریں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ججز کو گالیاں دینے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے سردر سپریم کورٹ بار اسوسییشن شہزار شاکت نے کہا کہ وکلہ اور عوام چیف جسس کی تذہیق نہ کریں وائز شیئرمن پاکستان بار کانسل حارون رشید نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے پی ٹی اے کو انہی غیر جمہوری قوتوں نے واپس پھیجا ہے جو اسے لے کر آئی تھی پی ٹی اے نے پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے نمائندوں کی پریس کانفرنس کو مسترد کر دیا ترجمان تحریک انصاف نے کہا عدالت عزمہ کا فیصلہ ہر لحاظ سے ناقص ہے تحافظات کے باوجود تحریک انصاف نے پشاور میں میڈیا کی موجودگی میں انتخاب کروائے عدالتوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا مگر ان مقلہ نمائندوں کو اس پر ردیبل کی توفیق نہیں ہوئی دستوری حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا مگر ان حلقوں کے چہرے پر پریشانی اور پشمانی ظاہر نہیں ہوئی غیر منتخاب حکومتوں کے باوجود تنظیموں کے کانوں پر کوئی جو نہیں رہی گی پشاور ہائی کورٹ کے ججز کو دھنکیاں دینے پر بھی کوئی پریس کانفرنس کے لئے سامنے نہیں آیا ترجمان تحریک انصاف روف حسن سازشی ہیں روف حسن نگرا حکومت میں موجود اپنے بھائی فواد حسن فواد کے لئے کام کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے مخالف صحافیوں کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں انہوں نے ہی پی ٹی آئی اور جے یو آئی شیرانی گروپ کا الائنس ختم کر آیا روف حسن پارٹی میں درادے ڈالنے میں مصروف رہتے ہیں راہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کے پارٹی ترجمان روف حسن پر الزامات کی بوچھار سندھ میں انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی اس معاملے کو حل نہیں کرتے وہ کوئی ریلی یا جلسہ نہیں کریں گے بعد میں ایک بیان میں شیر افضل مروت کا سندھ میں تحریک انصاف کی مہم جاری رکھنے کا اعلان پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوھر نے کہا کہ شیر افضل مروت بڑے مقصد کے لیے چھوٹی آناوں کو تھوڑے وقت کے لیے سائٹ پر رکھ دیں شیر افضل مروت سندھ میں بانی پی ٹی آئی کا نظریہ گھر گھر پہنچانے میں کردار ادا کریں جانتے ہیں کہ سب رہنما آپ جیسے نے ڈر اور مخلص نہیں پی ٹی آئی کے کارکن اور اہدے دار اختلافات میں نہ پڑھیں پی ٹی آئی کے لیڈر جیل میں پڑھا ہے ہمیں اس کے مقصد کو دیکھنا ہے اگر کسی سے ذات اختلاف ہے تو خود تک ہی محدود رکھیں جے یو آئی شیرانی گروپ کا پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد ختم کرنے کا اعلان مرکزی ترجمان شجال ملک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے سیٹ ایجسمنٹ پر باتچیت بے نتیجہ رہی پی ٹی آئی کے جانب سے سنجیدگی نہیں دکھائی گئی جے یو آئی شیرانی گروپ کے رہنما مولانا گل نصیب نے بلے کے نشان کی واپسی پر کہا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں جب پارٹی کے وکنا دفاع نہ کر سکے تو سپریم کورٹ کا کیا قصور؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینو قانون کے مطابق ہے امیرے جماعت اسلامی سراجلک نے کہا کہ پورے جذبے سے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں سینٹ میں الیکشن موخر کرنے کی قرارداد آناف سوسناک ہے منصوروں میں پریس کانفرنس کے دوران کہا تمام پارٹیز نے عوام کو مایوس کیا بعدیں پورے نہیں کیے سب نے بس نیپ سے کیسز ختم کروائے بینک اکاؤنٹس میں اضافہ کیا نیوزیلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی کے لیے تیم میں تین تبدیلیاں اسام امیر، آمیر جمال اور عباس آفریدی آؤٹ، محمد نواز، وسین جونئر اور زمان خان کو پلینگ 11 میں شامل کیا گیا ہے عباس آفریدی انجری کی وجہ سے تیسرا ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیل سکیں گے پاکستانی ٹیم کی میچ سے ایک روز قبل پریکٹس دونوں ٹیمز کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کل کھیلا جائے گا کیوی ٹیم کو پانچ میچز کی سیریز میں دو سفر کی برتری حاصل ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کا ڈینڈن میں مقامی ریسٹران میں ڈینر، کھلاریوں کی آپس میں خوشگاپیاں کپتان شاہین آفریدی نے پولو رائٹ کیمرے کے ذریعے فوٹوگرفی کے کمالات دکھائے چیرمن استحقام پاکستان پارٹی جہاگیر تری نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی کرسی خطرناک چیز ہے بانی پی ٹی آئی جب وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے تو لوگوں نے ان کی تعریفوں کے پل بھادنا شروع کر دیئے بادشاہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی سب کچھ ہے لودھرہ میں کانر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے کامیاب کیا تو پورے پاکستان میں ترقی آفتار لودھرہ کا نام ہوگا پیپلز پارٹی نے کراچی کو دنیا کا خراب ترین شہر بنا دیا سن میں مسلسل پندرہ سال حکومت کرنے والے شیمن پیپلز پارٹی لاہور کو کراچی بنانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے مصطفیٰ کمال کا بلاول بھٹو سرداری پر کڑا تنز پیپلز پارٹی کے سنیٹر وقار مہدی کا بھی رانوہ ایمکیم کو سخت جوا بولے کراچی تبدیل ہو چکا ام دشمنوں کی اجارہ داری کا باب بند ہو چکا کراچی کے عوام اب اپنا ووٹ کسی دہشتگرد جماعت کو نہیں دیں گے لہور اور میاوالی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ بانی پی ٹی آئی نے اینے ایک سو بائیس لہور اور اینے نواسی میاوالی سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست دائل کی تھی بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں مزید دو گواہان کے بیانات کلم بن احتساب عدالت نے اڈیالا جیل میں سمات کی وکلہ صفائی نے گواہ فہیم پر جرہ مکمل کر لی توشہ خانہ کیس کی مزید سمات کل تک ملتوی ساس بہو کی لڑائی سپریم کورٹ پہنچ گئی ساس کا سابقہ بہو کو دس طولہ سونا دینے سے انکار بہو کو سونا دینے کے ہائی کورٹ کے فیصے کو کالادم قرار دینے کا مطالبہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قادی فائزیزہ کی سربراہی میں تین اٹنی بینچ نے کیس کی سمات کی کہا تین بچوں کی ماں کو دس طولہ سونا دینے میں کیا مسئلہ ہے ساس کی اپیل خارج کرتی ابھی بہت زیادہ ہے براتے تو بہت زیادہ ہیں اور کمی آٹھ روپے کرتے ہیں پٹرول سستہ ہوئے بہت اچھی بات ہے آٹھ روپے پٹرول سستہ ہوئے ہیں ہمارے لیے بہتری ہے پٹرول کم ہوا ہے تو اس کا افیکٹ باقی چیزوں پہ آتا ہے تو پھر عوام کو ریلیف کے چانسز ہیں جب مہنگا ہوتا ہے تو جتنی بھی چیزیں اس پہ وہ افیکٹ ہوتی ہیں لیکن جب پٹرول سستہ ہوتا ہے چیزیں سستی نہیں ہوتی کچھ روپے کم کرتے ہیں اور دو عفتے کے بعد اس سے زیادہ بڑھا بھی دیتے ہیں میرے خیال سے مزید کمی ہونی چاہیے کیا بنے گا آٹھ روپے سے کیا بننا ایک لیٹر پٹرول مزید آٹھ روپے سستہ ہو گیا کھانی پینے کی اشیاء و ٹرانسپورٹ کرائیں پر ریلیف کب ملے گا عوام کا حکومت سے سوال پٹرول مہنگا ہونے پر بڑھنے والے قیمتیں اور کرائے بھی اسی تناسب سے کم کرنے کا مطالبہ آٹھ روپے کی کمی کے بعد ایک لیٹر پٹرول دو سو انسٹھ روپے چونتیس پیسے کا ہو گیا مٹی کی تیل کی قیمت میں ایک روپے ستانوے پیسے فی لیٹر کمی کے بعد ایک سو چھاسی روپے چھاسی پیسے ہو گئی دیزل کی قیمت دو سو چھہتر روپے اکیس پیسے فی لیٹر پر برقرار مہنگائی میں ممکنہ کمی کے بعد سٹیٹ بینک اور پاکستان دوہزار چوبیس کے آخر تک شرح سود میں سات فیصد تک کمی کر سکتا ہے بلومبرگ کے حوالے سے یہ بات پاکستان کی ڈیٹا کمپنی نے کہی ہے ایک سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے بلومبرگ کی پیش گوئی ہے کہ دوہزار چوبیس کی پہلی سہمائی میں پاکستان میں مہنگائی آسطن پچیس فیصد سے نیچے ہو جانے کی توقع ہے دوسری سہمائی میں پندرہ فیصد سے کام اور چوتھی سہمائی تک ملک میں مہنگائی دس فیصد کے قریب ہوگی پاکستان سٹاک ایکشنج میں کاروبار کے دوران منفی رجحان پی ایس ایکس ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو اکتس پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس تریس سٹھ ہزار سات سو سیمتیس کی سطح پر بند کراچی میں سٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں انتخابی امیدوانوں پر حملے اور دن دہارے اغواق کے واقعات کی بھی رپورٹس ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش کیوں ہیں نگران وزیرالہ سندھ مقبول باکر کا آئی جی پولیس اور ڈی جی رینجز کو خط جرائم میں حالی اضافے پر تشویش کا اظہار جرائم روکنے کے لئے فوری اگرامات کی ہدایت کہا سندھ کے بڑے شہروں سمیت دہی علاقوں میں آمن امان کی صورتحال خراب ہے صحافیوں وکلہ، ڈاکٹر، تاجر اور دیگر پیشہور افراد کو جانو مال کے خطرات لاحق ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں گٹر کی صفائی کے دوران دو افراد ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق دونوں مصدور تھے رہائشی اپارٹمنٹ میں سیورش میں مین لائن بلوک ہو گئی تھی سیورش کا پانی آج گھروں میں داخل ہوا تو مصدور بلا کر صفائی کرائی جا رہی تھی شاہ محمود قریشی بھی اپنا عالی گروپ بنانا چاہتے ہیں ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تحریک اتصاف کے سابق رانوما عمران اسمائل کا دعویٰ کہتے ہیں جیل میں شاہ محمود کی خواہش پر ان سے ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی نے سے کبھی پی ٹی آئی چھوڑنے کی بات نہیں کی شاہ محمود قریشی نے ایک کیس کی سمات کے بعد صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں کہا تھا کہ عمران اسمائل، فواد چہدری، عامر قیانی اور مولوی محمود اڈیالا جیل میں ملاقات کیلئے آئے تھے اور کہا تھا کہ پارٹی چھوڑ دو ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ سے واپس لے لی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد درخواست غیر موستر ہو گئی اپنی درخواست واپس لیتے ہیں اس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہینِ عدالت کیس نمٹا دیا بلے کا نشان دینے کی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف روحہ تنہی نے عدالت کی درخواست دائر کی تھی سپیم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا تھا نکاح کے بہانے لڑکیوں کی بیرون ملک انسانی سمگنگ میں ملاوظ گروہ میں شامل ایک ملزمہ میرپور آزاد کشمیر سے گرفتار پولیس کے مطابق ملزمہ لڑکے کا بھیز بدل کر پاکستان آتی تھی نکاح کر کے دلہن کو بیرون ملک لے جا کر فروخت کر دی تھی پاکستانی نجات فرانسیسی ملزمہ نرگس نے شعبان کے نام سے اپنی شنخ بنا رکھی تھی متاثر لڑکی کے والد چودری رمضان کا کہنا ہے کہ نکاح کے بعد بیٹی پہلے ویزٹ ویزا پر دبائی گئی وہاں جالی کاغذات کے ذریعے سٹوڈن ویزا لگوا کر بیٹی کو پہلے ترکی اور پھر فرانس پہنچایا گیا ملزمہ نرگس جب دوبارہ پاکستان آئی تو پولیس کو اطلاع دے کر گرفتار کروایا اسرائیلی فوج کی رفع میں گھر پر بمباری بچوں سمیتے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد شہید ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنڈوں میں اسرائیلی بمباری سے ایک سو پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے حماس چنگ جو کے خان یونس میں اسرائیلی فوج اور گاڑیوں پر حملے متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی اسرائیلی علاقے میں بھی راکٹ حملے امارتوں کو نقصان پہنچا غزہ کا طویل ترین مواصلاتی بلیک آؤٹ چوتھے روز بھی جاری یہودی آبادکاروں کے بھی فلسطینیوں کی املاک اور گاڑیوں پر حملے ایرانی فوج کا عراقی علاقے کردستان میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ہیڈکوارٹرز کو بلیسٹک میزائل سے تباہ کرنے کا دعویٰ وائٹ ہاؤس کی دور کے لیے ریپبلکن پارٹی کے انتخابات میں ریاست آیا ہوا میں ڈانلڈ ٹرم کی واضح برطری دوسرے نمبر پر فلوریڈا کے گورنر رون ڈیسنٹرز رہے اکوامی متحدہ میں سابق امریکی صفیر نکی اہلی نے تیسی پوزیشن حاصل کی بھارتی نجات ٹیک انٹریپرنور رویوک رحمسوامی نے چوتھے نمبر پر آنے کے بعد ٹرم کے حق میں ریپبلکن دارڈ کو خیر بات کہہ دیا اگلا ریپبلکن الیکشن 23 جنوری کو نیو ہیم شائر میں ہوگا آلو بینگن دنیا کی سو نا پسندیدہ ڈشز میں شامل پاکستان اور بھارت میں بنائی جانے والی ڈشز کو کم ہی لوگ پسند کرتے ہیں اور اب دو ملکوں میں مقبول اس ڈشز کو دنیا کی سو نا پسندیدہ ڈشز میں شامل کیا گیا ہے میسی کو دیگر گپتانوں اور کوچز کے اولین ٹوائس ہونک منیات پر سال کا بہترین کھلاری منتخب کیا گیا پیپ کارڈیولا بہترین کوچ قرار پائے سال کا بہترین گول برازل کی چیمپنشپ میں میڈروگا نے بنایا